قرآن مجید کا بیانوے ماں سورہ سورہ لیل سورہ لیل کے متعلق چند مختصر لکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لیل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا بیانوے ماں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے نوہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اسے سورہ لیل کہا گیا ہے اور لیل عربی میں رات کو کہا جاتا ہے آیت نمبر بارہ اور تیرہ سے واضح ہوتا ہے کہ خدا نے حکمت و عدالت کی بنا پر ہدایت کو اپنے اوپر واجب کیا ہے اور وہ اس کے خلاف نہیں کرتا ہے ورنہ اس کی طاقت اور قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ کسی کو اس سے پاس پرش کرنے کا حق ہے آیت نمبر اٹھارہ سے بیس تک کے مطابق جو شخص خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنے مال کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے یعنی مالی حقوق کو ادا کرتا ہے اور اس کام سے اس کا مقصد کسی احسان کا بدلہ نہیں ہوتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس قدر عزت و احترام اور نعمتوں سے نوازے گا کہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر خوش ہوگا جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اسے اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے اور اس سے سختیاں دور کرے گا آسانیاں میاثر کرے گا اور اسے اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے رات کی قسم جب وہ دن کو ٹھاپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں فَأَمَّا مَنْ اَعْطَا وَاتَّقَا پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور نیکی کی تصدیخ کی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی بڑھ دی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور نیکی کو چھٹلایا ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا اس کے لیے سختی کی راہ ہم بار کر دیں گے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَانُهُ إِذَا تَرَدَّا اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَلَّا تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرائیا لَا يَصْلَغَا إِلَّا الْأَشْقَاءَ جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا جس نے چھٹلایا اور مو پھیر لیا وَسَيُجَنَّبُ غَلْأَتْقَاءَ اور اس سے انقریب صاحبِ تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّاءَ جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا احتمام کرتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَاءَ جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے الَّبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى سوائے یہ کہ وہ خدا بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے وَلَسَوْفَ يَغْبَاءَ اور انقریب وہ راضی ہو جائے گا